اب تیلنگانہ کی بات کرتے ہیں تیلنگانہ میں کانگریس کی بہت بری ہار ہوئی ہے اور کیسی آر یعنی کیچ اندر شکھر راو کی ستہ اور شکتی برقرار رہی ہے وہ لگتار دوسری بار چناؤ جیتنے میں کامیاب رہی تیلنگانہ میں ویدان سبا کی کل ایک سو انیس سیٹیں ہیں جن میں سے ٹی آر ایس کو ستاسی سیٹیں ملی زبردست کامیابی کانگریس کے گھڑ بندن کو صرف اکیس سیٹیں ملی ہیں اور انے کے خاتے میں گیارہ سیٹیں گئی ہیں اب ذرا ان کارنوں کو سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ٹی آر ایس کو اتنی بڑی جیت ملی ٹی آر ایس کی اتنی بڑی جیت میں سب سے بڑا کارن ہے کانگریس اور ٹی ڈی پی کا گھڑ بندن اس گھڑ بندن نے ہی اپنے آپ ٹی آر ایس کو جتا دیا جب تیلنگانہ کو الگ راجے بنانے کے لیے آندولن چل رہا تھا تو ٹی ڈی پی نے اس کا ویرود کیا تھا جب راجے بنا اور ہیدر آباد کو تیلنگانہ کی راجدھانی بنایا گیا تب بھی ٹی ڈی پی نے اس کا ویرود کیا تھا اس لیے تیلنگانہ کے لوگ ٹی ڈی پی کو پسند نہیں کرتے اسی بات کو لے کر لوگ تیلنگانہ میں ٹی ڈی پی سے ناراض تھے کانگریس کے تھنک ٹینک سے یہ بہت بڑی بھول ہوئی کہ انہوں نے ٹی ڈی پی کے ساتھ یہاں گھڑ بندن کر لیا یہ راجدھانی تک بھول انہیں بھاری پڑی اور پورا گھڑ بندن بری طرح سے ہار گیا جبکہ اس کے الٹ کے چندر شکھر راؤں نے اپنے راجے کے لوگوں کی نبز اچھی طرح پکڑ لی تھی کیسی آر نے چھ مہینے پہلے ویدان سبا کے چناؤ کروانے کا داؤں کھیلا اور ان کا یہ داؤں چل گیا کیسی آر نے یہ چناؤ اس لیے پہلے کروائے تاکہ آگے وہ اپنا سارا دھیان لوگ سبا چناؤں پر لگا سکے اب وہ ویدان سبا میں بڑی جیت حاصل کر کے لوگ سبا چناؤں میں جائیں گے جس کا انہیں بڑا فائدہ ملے گا جس کے علاوہ کیچندر شکھر راؤں نے اسد الدین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ گھڑ بندن کیا اس پارٹی نے بھی کل آٹھ سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا جس میں سنو نے سات سیٹیں جیت لی کیسی آر کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں پورے راجے کے مسلمانوں کا سمرتھن مل گیا اس کے علاوہ کیچندر شکھر راؤں کو کسانوں کے ووٹ بھی ملے کسانوں کو ان کے سرکار مفت بجلی دے رہی تھی اور اس کا فائدہ انہیں مل گیا موسیقی جنتہ کو کیا کام ہو رہا ہے اس سے مطلب ہے کیا ہونا چاہیے اس سے مطلب ہے پروو ہو گیا آج اس کے بعد بھی پر وہی سوال پچھ رہے تو اس کا کوئی مہنگ نہیں میرے کانسٹیٹوینسی میں کانگریس پرزیڈنٹ دو مرتبہ آئے ٹائم ٹائم فیش ہو گیا پورا کچھ نے وہاں زیرو نکلا نہیں ہے کانگریس آلٹرنٹ اس ملک کے لیے اگر بی جے پی کو ہرانا ہے نریندر موڈی کو پرائم منسٹر بننے سے روکنا ہے دوزار انیس میں تو نون کانگریس نون بی جے پی لیڈرز کو آگے آنا پڑے گا یہ کانگریس کی بس کی بات نہیں ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کانگریس نے چندر بابو نائیڈو کے ساتھ تیلنگانہ میں ہاتھ کیوں ملا لیا جب وہ جانتے تھے کہ نائیڈو کے ساتھ مل کر وہ اچھا پردرشن نہیں کر سکتے اور وہی ہوا بری طریقے سے ان کی ٹیم وہاں پٹ گئی اس کا ایک وشیشن یہ ہو سکتا ہے کہ راحل گاندھی اس سمیں ریجنل یعنی کشتریہ راجنیتی کے بارے میں نہیں وہ جانتے تھے تیلنگانہ میں ان کا کوئی چانس ویسے بھی نہیں ہے اس لیے انہوں نے راشتریہ راجنیتی کے بارے میں سوچا انہوں نے مہا گڑھ بندن کے بارے میں سوچا اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ راشتریہ راجنیتی میں مہا گڑھ بندن میں کانگریس کے ساتھ کسی طرح چندر بابو نائیڈو کو لے آئیں اور چندر بابو نائیڈو انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں پردھان منطری بننے میں مدد کر سکتے ہیں اس لیے گڑھ بندن بنانے کے لیے چندر بابو نائیڈو کو یو پی اے میں لانے کے لیے اور کانگریس کا سمرتھن راشتریہ سطر پر کروانے کے لیے انہوں نے تیلنگانہ میں یہ داؤں کھیل دیا اور تیلنگانہ کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے جانے دیا یہ انہوں نے ایک طریقے سے قربانی تیلنگانہ میں دے دی تاکہ وہ آگے چل کر اپنے پردھان منطری بننے کے سپنے کو پورا کر سکیں اور وہ انہیں لگتا ہے کہ نائیڈو جیسے لوگ ان کا یہ سپنہ پورا کروا سکتے ہیں ہم نے آج یہ بھی پتا لگایا کہ شہری اور گرامین علاقوں میں کس پارٹی کو نقصان اور کس پارٹی کو فائدہ ہوا ہے